امیٹھی سے کندریہ مرتی سمیتی رانی کو ہرانے کے بعد کیل شرما دلی پہنچے اور سب سے پہلے دس جنپت پہنچے تھے ان سے ہم خاص باتشیت کرتے ہیں یہ بتائیں کہ دس جنپت آپ پہنچے تو وہاں کس طرح سے کیونکہ کانگریس مکیالے میں تو بہت بھاویر سواگت کیا گیا دس جنپت میں کس طرح سے آپ کا سواگت کیا گیا بھروسہ تھا اس کو میں نے قائم رکھا ٹھیک ہے تو ایک بتایا اس کے بعد پھر سب لوگوں نے میرے کو نردیش دی ہے کہ جو ہمبلنس آپ میں ہے اس کو اور ہمبل ہی رہنا ہے ٹھیک ہے دوسرا پر انکا جی کہتا تھا تھوڑا فریکوینٹ رہنا ہے کانسینسی میں اور انکا راہل جی کہتا تھا کہ تھوڑا پرفارم اچھا کرنا ہے پارلیمنٹ میں یہ تینوں کے نردیش سے تو اس کو پالن کروں گا کیا لگ رہا ہے جس طرح سے امیٹھی کی جنتہ نے آپ کو جس طرح سے جتا کر لیا جس طرح کے آپ شبدوں کا پریوک بی جی پی کے نیتا لگاتار آپ کے لیے کرتے رہے کیا اس سب کا جواب دیا ہے امیٹھی کی جنتہ نے ہاں میں نشیت کہوں گا کہ جواب دیا ہے میں تو جواب نہیں دیا ان کو کسی بات کا لیکن میری طرف سے جنتہ نے جواب دیا تو دیا انہوں نے تو ریزلٹ بتا رہا ہے آپ جب کانگریس مکھیالے پہنچے تو میں نے دیکھا ہی کانگریس کے جو اے آئی سی سی کے جو سٹاف ہے ان میں بہت خوشی ہے وہ آ کر آپ سے گلے مل رہے ہیں مالا پہنا رہے ہیں نائنٹی وان میں میرا یہاں کمرہ ہوا گرتا تھا ابھی بھی ہے تو یہ لوگ تب سے جڑے ہیں میرے سے ان کے ہر سکھ دکھ میں یہ میرے میں ایکسیسیبل ہوں ان کے لیے جتنا کر پاتا ہوں کرتا ہی ہوں ٹھیک ہے تو سب کا اسسوشیشن ہے پرانے نئے جتنے سٹاف ہیں کیونکہ میں نے ان سے بھی کبھی مشویب نہیں کیا یہ ہے میرا کام کرنے کا طریقہ ہے میں سب کو جوڑتا ہوں راحل گاندی وائناڈ اور ریبرلی دونوں سے ہی جیت کر آئے ہیں کل بھی یہ سوال ان سے پوچھا گیا تھا کہ کون سی سیٹ آپ چھوڑیں گے اور کس چیز کس سیٹ پر آپ بنے رہیں گے آپ کو کیا لگتا ہے اور آپ کی خود کی نیجی رائے کیا ہے میری نیجی رائے تو ہے کہ وہ ریبرلی رہیں ٹھیک ہے باقی فینسلہ تو پریوار نے لینا ہے ٹھیک ہے وہ جو پریوار فینسلہ لگا دیکھتے ہیں اندیم سوال آپ سے جیسا آپ نے کہا کہ آپ easily accessible ہیں لوگوں سے باتشیت کرتے ہیں ان کے مدے سنتے ہیں چالیس سال کا انبھاو ہے یہ بات کانگریس کی گاندی پریوار بھی لگتار کہتی ہے کیا سانسد بننے کے بعد بکیل شرما اسی طرح سے رہیں گے یا پھر کوئی چینج نہیں آئے گا دیکھو اب 62 سال کی عمر ہو گئی تو جو چینجز آنے ہوتے پہلے آ جاتے ہیں وہ اب آتھیں میری جو بن گئی ہیں وہ ایسی رہیں گے جو پہلے تھے ٹھیک ہے شرما ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے اور صاف نورپن کا کہنا ہے کہ جس طرح سے وہ لوگوں کے بیچ رہتے تھے جس طرح سے باتیں کرتے تھے امیٹی کی جنتہ کی بات وہ ویسے ہی سنتے رہیں گے اور گاندھی پریوار نے آج جو نردیش ان کو دیا ہے چاہے سنسد میں ایکٹیو ہونا اپنے سنسدیے شیطر پر لگاتار دورے پر جانا آم جنتہ کی بات سننا یہ تمام چیزوں پر وہ سب سے زیادہ فوکس کریں گے رنجیتا جھا ٹائم سناؤنہ بھارت ڈلی